اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام بلا شبہ قیام پاکستان عالم اسلام کے لیے ایک عظیم موجزہ اور انسانی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے جس میں برسغیر کے مسلمانوں نے اپنی لازوال قربانیوں کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کے قیام کو ممکن کر دکھایا اور پھر لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ہی ایک ایسی سرزمین پر قدم رکھا جس کا خواب صدیوں سے دیکھا جا رہا تھا اور صدیوں سے اس ملک کے بارے میں مختلف پیشنگوئیاں بھی کی جا رہی تھی ایک ایسا ملک جس کی اساس سیاسی یا معاشی نہیں بلکہ روحانی تھی جس کی دعاؤں کی قبولیت کی شاخیں نہ صرف مکہ و مدینہ تک پھیلی ہوئی تھی بلکہ عرش تک پہنچتی معلوم ہوتی تھی کیونکہ مستقبل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث میں سعودی عرب سے مشرق کی سمت کسی ریاست کا ذکر آتا ہے جو کہ اسلام کی سربلندی میں اہم ترین کردار ادا کرے گی جیسا کہ غزوہ ہند کی مشہور حدیث مبارکہ میں واضح طور پر ایک ایسے اسلامی ملک کی نشاندہی کی گئی ہے جو کہ پہلے ہندوستان کو فتح کرے گا اور پھر اہل یہود کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا دوستو اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرا دین دنیا میں جب کمزور ہوگا تو وہاں سے اٹھے گا جبکہ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے تھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں سامین واضح رہے کہ اسی حدیث مبارکہ کے پیش نظر دنیا اسلام کے عظیم مفقر و شائر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بھی اپنے شیر میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ میرے عرب کو آتی ہے جہاں سے تھنڈی ہوائیں کہ میرے عرب کو آتی ہے جہاں سے تھنڈی ہوائیں وہی میرا وطن ہے وہی میرا وطن ہے ناظرین اکرام ان احادیث مبارکہ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے شیر کے علاوہ بھی تاریخ میں مسلم اور غیر مسلم کئی ایسے اشخاص ملتے ہیں جنہوں نے ایک ایسی ریاست کی وجود کی پیشنگوئیاں کی جو کہ پاکستان جیسی مملکت خداداد پر پوری اتری جیسا کہ حضرت نیمت اللہ شاہ علی نے آج سے آٹھ سو پچاس سال پہلے نہ صرف قیام پاکستان کی پیشنگوئی فرمائی تھی بلکہ پاکستان سے متعلق بہت سے معاملات کو بھی واضح کیا اسی طرح شیخ الہن نے اگرچہ قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی لیکن پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب پاکستان مسجد کے حکم میں ہے اور اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے جبکہ خان آف کلات کے ایک بیان کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے تھے کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاؤ اس کے علاوہ حضرت صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک دن پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی اگر ایسا نہ ہوا تو میری قبر پر آ کر تھوک دینا دوستو یہ وہ تمام پیشنگوئیاں مسلمانوں کی طرف سے کی گئی تھی لیکن تاریخ میں کچھ ایسے غیر مسلم حضرات بھی ملتے ہیں جنہوں نے پاکستان جیسے ملک کے قیام کی پیشنگوئیاں کی جیسا کہ ڈیوڈ بن گوریا جو کہ اسرائیل کے بانیوں میں سے تھا اس نے پاکستان کے حوالے سے پیشنگوئی کی تھی جو کہ 9 اگست 1967 کو ایک یوروشلم پوسٹ میں کچھ اس طرح شایع ہوئی کہ اس کے مطابق بین القوامی سہیونی تحریک کو کسی بھی طرح پاکستان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے پاکستان در حقیقت ہمارا اصلی اور حقیقی نظریاتی جواب ہے پاکستان کا ذہنی اور فکری سرمایہ اور جنگی اور اسکری قوت آگے چل کر کسی بھی وقت ہمارے لیے باعث مصیبت بن سکتی ہے ہمیں پاکستان کے بارے میں اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے بہارت سے دوستی ہمارے لیے نہ صرف ضروری بلکہ مفید بھی ہے ہمیں پاک بہارت دشمنی سے لازمی فائدہ اٹھانا چاہیے یہ تاریخی دشمنی ہمارے لیے زبردست سرمایہ ہے لیکن ہماری حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بین القوامی دائروں کے ذریعے ہی بہارت کے ساتھ اپنا ربط و ضبط قائم رکھیں دوستو اسی طرح ہندو لوگوں میں رواج پایا جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مستقبل کا حال بیان کرنے والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں لہذا گاندی نے بھی قیام پاکستان کے بعد نجومی بلوا کر حساب کتاب کیا تو اسے معلوم ہوا کہ جلد ہی پاکستان اور انڈیا میں چار جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن ہوگی یہ وہ حساب کتاب تھا جسے مدینہ منورہ سے مماثلت کی بنیاد پر کیا گیا تھا کیونکہ یہی معاملہ مدینہ منورہ کی ریاست کے ساتھ پیش آیا تھا کہ جس طرح مدینہ منورہ کی مشرکوں کے خلاف تین بڑی جنگیں ہوئیں اور چوتھی جنگ میں مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا گیا تھا لہذا اسی مماثلت کے پیش نظر غزوہ ہند کا معاملہ بھی دیکھا گیا کہ اس میں مسلمان فتح مند ہوں گے تو اس کے بعد گاندی اپنی ساری زندگی خوفزدگی کے عالم میں انڈیا کو پاکستان کے خلاف جنگ سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا سامین اگرامی ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہی وجہ تھی جس کے سبب اس عظیم ریاست کا وجود سال کی سب سے بہترین رات یعنی ستائیس رمضان المبارک کو ہوا اور بہت سے علماء اکرام کے مطابق وہ رات لیلت القدر کی رات تھی جو کہ بلا شبہ اتفاق نہیں بلکہ ایک انتخاب تھا جبکہ یہ بھی واضح رہے کہ موجودہ دور کی مشرق ریاست بھارت اور یہودی ریاست اسرائیل جبکہ الہادی ریاست روس اور اسی طرح امریکہ جیسی ریاستیں این ایک ہی وقت میں پاکستان پر دشمنوں کی طرح مسلط ہیں اور اس وقت سے بھی سب ہی واقف ہیں کہ اللہ پاک نے پاکستان کے ذریعے ان تاغوتی قوتوں کو ناکوں چنے چبوائے جیسا کہ بھارت گریٹر اسرائیل اور سہیونی تحریک کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی دنیا پر ہے تو وہ ہے پاکستان اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ ظلم و ستم کا ماہر انڈیا پاکستان کی وجہ سے اب تک صرف ایک کشمیر پر قابو نہیں پاسکا اسی طرح اسرائیل نے دو بار آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پاکستان کے ہاتھوں رسوا ہوا جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ روس پاکستان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا اور سب سے کڑوی حقیقت یہ جسے خود امریکی جنگی ماہرین مانتے ہیں کہ امریکہ کی افغانستان میں ناکامی کی وجہ پاکستان بنا تھا سامین اگرامی ان سب کے علاوہ پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے تمام دشمنوں کو ہر معاملے میں زیر کیا اور ہر شیطانی سازشوں کے جال توڑے جس کی حالیہ مثال تاہر شیف اور کلبوشن یادیو کی گرفتاری ہے جس نے بھارت کے تمام منصوبوں کو ایان کیا کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے داخلی معاملات میں مداخلت اور دہشتگردی کروانے میں ملوث ہے اس کے علاوہ تاہر شیف جسے اپنے وقت کی سپر پاور یعنی روس بھی ناقابل شکست انسان تصور کرتا تھا وہ امریکہ ازباکستان میں روس کے خلاف سالہ سال تک استعمال ہوا لیکن اس شخص کو جب پاکستان کے خلاف کام پر لگایا گیا تو کچھ ہی عرصے بعد یہ پاک فوج کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا اسی طرح پچھلے دنوں جب پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کے تمام منصوبے تیار تھے اور گوادر پورٹ سی پیک کو تباہ کرنے کا ہر ہر بار کامیابی کی طرف گامزن تھا جبکہ پاکستان کو کھلی جنگ کی طرف لانے کے لیے انڈیا کے پاس ایک ہی ہتھیار تھا جسے کشمیر کہتے ہیں چنانچہ کشمیر پر تری سیونٹی لگانے کے بعد انڈیا امریکہ اور اسرائیل مکمل طور پر تیار بیٹھے تھے کہ جیسے ہی پاکستان کھلی جنگ کی طرف آئے پاکستان کو تین جگوں سے مارا جائے اور سب سے پہلے گوادر پورٹ کو تباہ کیا جائے جس کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے انڈیا میں ائر بیس بھی خالی کروا لیے تھے لیکن وہ بھول چکے تھے کہ ان پر ایک ایسی طاقت نظر رکھے ہوئے ہے جس کو مارخور کہتے ہیں جب مارخور نے یہ خبر اداروں تک پہنچائی تو پاکستان نے بھی اپنی تیاری پکڑ لی کچھ ہی عرصے بعد جب جمہو کشمیر میں تری سیونٹی لاغو کیا گیا تو پاکستان کی عوام کو سڑکوں پر لائے جانے لگا پاکستان اس وقت اندرونی دشمنوں سے لڑنے اور ان کو پہچاننے میں مصروف تھا ایک طرف کشمیر کی آرڈ میں پاکستان کو کھلی جنگ کی طرف لانے والے مصروف عمل تھے تو دوسری جانی پاک آرمی کی خلاف غلط نعرے لگانے والے اور پاکستانی عوام کو پاک فوج کا دشمن بنانے والے بھی اپنے کام میں لگے ہوئے تھے ایسے میں اقوام متحدہ کی طرف رجوع کیا گیا تاکہ دنیا بھر کے ممالک کو پتا چل سکے کہ پاکستان نے جنگ کی شروعات نہیں کی بلکہ پاکستان کو جنگ کی طرف لائے جا رہا ہے اور اسی بنا پر اقوام متحدہ میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اگر جمہو کشمیر سے 370 نہ ہٹایا گیا تو اس کا نقصان پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا اور سب سے زیادہ جس کا نقصان ہوگا وہ ہے انڈیا اسی وقت اسرائیل اور انڈیا یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان کمزور پڑ چکا ہے اور اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے مگر وہ بھول چکے تھے کہ ایک پلین پاکستان بھی بنا رہا ہے اور وہ پلین تھا لداخ کی طرف سے دشمن کو تیش دلانا اور ناغا لینڈ اور خالستان کی تحریک کو گرم کرنا اور نیپال کو ان کا حق دلانا انڈیا جن تین اطراف سے پاکستان کو مارنا چاہتا تھا پاکستان نے انہی تین اطراف پر اپنا قبضہ جمع لیا اب لداخ بھی پاکستان کے قبضے میں ہے نیپال بھی انڈیا کا دشمن بن چکا ہے جبکہ خالستان بھی بہت جلد انڈیا کو دھول چٹانے والا ہے اور جیسا کہ اب جمہ کشمیر ہائی کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ کشمیر انڈیا کا حصہ نہیں ہے لہٰذا انڈیا چاروں اطراف سے مکمل طور پر پھنس چکا ہے چائنا جو کہ انڈیا کو نگلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے وہیں نیپال نے بھی انڈیا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں اور یہی حکمت عملی ہے جس نے پاکستان کو اللہ کے حکم سے ہمیشہ محفوظ کیے رکھا اور ایسے ہی معاملات واضح کرتے ہیں کہ پاکستان واقعی اللہ حضو جل کا ایک عظیم تحفہ ہے پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ قائم ہی رہے گا پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے اور ہر قسم کی شیطانی چالوں سے اپنی پناہ ہمیں رکھے آمین سبح مآمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا آکانٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور کومنٹس میں لکھے گا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستو رشتہ داروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ